دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے بہت خاص ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کالونی کی بریڈنگ پروگرس جی ہاں دوستو یہ وہی کالونی ہے جس کے اندر میں نے اپنے یلو بل اور وائیڈ بل اکھٹے چھوڑ رکھے ہیں جو کی سپلٹ اینو بھی ہیں اور جو یلو والے ہیں وہ سپلٹ بلو بھی ہیں تو سارے میں نے اکھٹے چھوڑ رکھے ہیں میل فی میل کر کے آپ اس میں پیرنگ لگ چکی ہے اور اس میں بریڈنگ بھی آنا سٹارٹ ہو چکی ہے بہت سے ہمارے دوست بولتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ کالونی میں بریڈنگ اچھی نہیں ملتی ہے لاب برڈ کی تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پانچ بچے میں نے آپ کو پہلے ہی باکس میں دکھائے ہیں جو لوگ چیلنج کرتے ہیں ان کی باتوں کا جواب میں نہیں دیتا بلکہ برڈ خود دیتے ہیں جواب تو آپ دیکھیں برڈ نے کتنے اچھے جواب دیئے ہیں پہلی باکس میں آپ کو پانچ بچے دیکھنوں کو مل رہے ہیں اور سارے کے سارے یہ مجھ کو لگتا ہے پاؤزیبل اسپلیٹینو ہیں کیونکہ ان کی جو پیرینٹس ہیں وہ سارے اسپلیٹینو ہیں یہ آپ دیکھیں دوستو ایک فیمیل یہاں بھی بیٹھی ہے انڈے لے کر تو ڈسٹب نہیں کریں گے صرف میں آپ کو دکھاتا چلوں گا یہ دوسرا باکس ہے دوستو اٹھارہ پیر میں سے تیسرے باکس میں آپ دیکھیں یہ فیمیل انڈے لے کر بیٹھی ہے دوستو اور آپ نے ایک ہی جیسی نسل چھوٹ رکھی ہے آپس میں تو وہاں پر آپ کالونی بیٹنگ لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ میوٹیشن الگ الگ ہیں تو وہاں کیج بائی کیج لگائیں جیسے میں نے یہ اکھٹی ایک ہی نسل چھوٹ رکھی ہے جب آپ دیکھیں دوستو تین بچے اس کے اندر بھی ہے یہ چوتھا باکس ہے اٹھارہ پیر میں سے یہ چوتھا باکس ہے پانچ ماں باکس دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی فیمیل بیٹھی ہے انڈے لے کر جو کہ یہ وائیڈ بول کی فیمیل ہے اس کی بھی دوستو سارے انڈے فرٹائل ہیں دیکھتے ہیں کتنے بچے نکالے گی دوستو چلتے ہیں اگرے باکس کی طرف دوستو یہ باکس خالی ہے اب اس میں شاید انڈے نہیں آئے ہیں اب دکھاتے ہیں آپ کو اگرا باکس دوستو یہ بھی باکس خالی ہے دوستو دو انڈے ہیں جو کی آ چکے ہیں دوستو یعنی کی سکتھ نمبر پیر بریڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ساتھویں پیر کی بریڈنگ دوستو آپ اس وارے باکس میں دے سکتے ہیں اس میں قریب پانچ انڈے ہیں یعنی کی اٹھارہ پیر میں سے ساتھویں پیر ہے یہ جو کی یہ بھی انڈے لے کے بیٹھا ہے اب دوستو چلتے ہیں اگلے باکس کی طرف دوستو اس والے پیر کے بچے بھلے ہو چکے ہیں اور باکس کو خالی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس والے پیر نے بھی بریڈ کر دی یعنی کی آٹھویں پیر نے بھی بریڈ کر دی اب یہ دوستو نوہ پیر ہے دوستو یہ بھی فیمل بیٹھ یہ انڈے لے کر یعنی کی آدھے پیر بریڈ پر آپ کو دکھ چکے ہیں ان اٹھارہ پیر میں اب دسویں پیر کی طرف چلتے ہیں دوستو اس والے پیر نے دوستو دیکھ سکتی ہیں تین بچے نکال رکھیں اور ایک انڈا بھی باقی ہے اور دوستو اس میں نیسٹنگ مٹیریل کم ہے تو اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے مکس کریں اس میں تھوڑا سا نیسٹنگ میٹریل اس میں بچائیں گے ہم کیونکہ فیمل کھا گئی ہے نیسٹنگ میٹریل کو اب دوستو دسویں واکس کی طرف چلتے ہیں یہ خالی ہے گیارویں واکس میں دے سکتے ہیں چار بچے ہیں اور دوستو ایک بچہ بڑا ہے جو دوسرے باقس کا کود گیا ہے اس کو ہم اسی کے باقس میں ڈالیں گے ورنہ فیمل مار دے گی ان کی جو ماں ہے دوستو یہ ٹین نمبر باقس کا بچہ ہے یعنی اس والے پیر نے بھی بریڈ کر دی ہے اور اس کے بچے بھی کافی بڑے ہو گئیں اور کالونی میں بھی یہ گھوم رہے ہوں گے ان کو میں الگ کروں ہوں کالونی سے فیلال تو ابھی گھومنے دیں گے پیرنٹس کے ساتھ ہی اس کو ہم اس والے باقس میں واپس ڈال دیتے ہیں لیکن دوستو لگتا ہے یہ رکے گا نہیں اس میں باہر آ گیا یہ کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے تو یہ گیار میں پیر نے بھی آپ کو بریڈ کر کے دکھا دی اٹھارہ پیر میں سے تو دوستو اب آپ بتائیے چیلنج جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے یہاں پر تو ما شاہ اللہ یہ چار بچے اس میں بھی ہیں چلتے ہیں دوستو اگلے باقس کی طرف اور وہاں پہ جا کے چیک کرتے کہ وہاں آپ کتنے انڈے ہیں یا پھر کتنے بچے ہیں یہ خالی ہے دوستو دیکھیں باہر وہاں پیر اس نے دوستو تین انڈے دے رکھے دوستو ٹویلتھ نمبر کے پیر نے بھی انڈے رکھ دی ہیں اب چلتے ہیں دوستو تھرٹین نمبر پر اس میں چیک کرتے ہیں دے سکیں دوستو انڈوں کی اس میں تو ما شاہ اللہ اچھے خاصی باریٹسی ہے کافی سارے انڈے دے رکھے ہیں اور موشلی انڈے اس میں فرٹائل نظر آ رہے ہیں تو دوستو اس والے باقس میں دیکھیں اس میں شاید فیمیل ہے نظر نہیں آ رہی اس میں دے سکتے ہیں دوستو وائیڈ بل کی فیمیل بیٹری انڈے لے کر دوستو آپ دے سکتے ہیں ایٹین پیر میں سے فورٹین پیر کی بریڈنگ میں آپ کو دکھا دی ہینڈ ٹو ہینڈ اب چلتے ہیں ففٹین نمبر پیر کی طرف کی اس نے کتنے انڈے یا بچے دے رکھے ہیں دوستو یہ دیکھیں ففٹین نمبر پیر میں سوری ففٹین نمبر باقس میں ما شاہ اللہ کافی سارے بچے ہیں مجھے تقریباً تین یلو بل اور ایک وائیڈ بل رہا ہے نہیں دوستو چار یلو بل ہیں اور ایک وائیڈ بل ہے یعنی کہ ففٹین نمبر پیر نے بھی اچھے خاصی بریڈ کر دی دوستو کچھ ہی دن میں یہ بچے بھی باقس سے آنا جانا بھار شروع کر دیں گے اور یہ سیلف ہو جائیں گے جب سیلف ہو جائیں گے تو ہم اس کو الگ سیپریٹ کر دیں گے اور جن بھائی کی بکنگ آ چکی ہے ان کو یہ پیر بھیجوا دی جائیں گے یہ والے بچے ڈی اے کرا کر دوستو ہم جب بھی بچے بھیجتے ہیں ڈی اے کرا کر دیتے ہیں ڈی اے ہمارے ہاتھ سے ایک سنگل بڑھنی جاتا ہے اب دوستو اس والے پیر کو دیکھیں سسٹین نمبر پیر نے بھی دوستو اچھے خاصی بریڈ کر دی ہے اور تقریباً کافی سارے آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں اس میں میں کاؤنٹ کرتا ہوں دوستو ایک یلو بل ہے دوستو دے سکتے ہیں یہ لوٹینو فیشر ریڈ آئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی دوستو دے سکتے ہیں لوٹینو فیشر ریڈ آئی ہے قریب دوستو اس میں چھے بچے ہیں یہ بلک آئی ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ آئی تنگ الوائنو ہے ریڈ آئی ٹھیک ہے یعنی کہ چھے بچے دوستو اس والے باکس کے اندر بھی آپ کو ہم نے دکھا دی ہے دوستو دیکھیں ان کا ہوت دیکھیں آپ ریڈ ہوت آ رہا ہے آپ لائن والا یہ نورمل فیشری ہیں اور ان کا ہوت دیکھیں یہ پیور فیشری ہوئی دوستو اس میں کوئی بھی پرسناٹس فیملی سے نہیں ہے سب ایک کی نمبر قولیٹی کی فیشری ہے اب پیر نمبر 17 کو آپ دیکھیں اس والے پیر نے بھی دوستو بریڈ کر رہی ہے دو بچے اس کے ہیں اور دو بچے دوستو میں نے کالونی میں فوسٹر کرے تھے اپنے کیج بائی کیج کی بریڈنگ میں سے کیونکہ فیمل کے پیر میں چھوٹ لگ گئی تھی فیمل بچوں کو ٹھیک سے فیڈ نہیں کروا پا رہی تھی کیونکہ وہ کیج خراب تھا اس کی رنگ فس گئی تھی کیج کے اندر تو وہ دو بچے میں نے اس میں شفٹ کر دیئے تھے تو دوستو یہ 17 پیر کی بریڈنگ میں نے آپ کو دکھا دی 18 کے 18 پیر نے دوستو بریڈ کر رہی ہے دوستو ہم کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسی آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیو لاتے رہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہے لب بٹ کے لیے بجیس پر اٹ کے اوپر تو دوستو جتنا ہو سکر اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں